الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والسلامون علی عباده اللزین استفاق اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضل لا بعدهم الاباد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین وَنَحْنُ عَلَى ظَلِقْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت محترم وہ جو ہمارا رب ہے پروردگار ہے سب کچھ ہسی کہ قبضہ قدرت میں ہے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے محروم کر دے عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے زلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور جو اس نے اپنی مخلوق میں عزت اور عزمت کا سب سے بلند مرتبہ مقرر فرمایا ہے وہ رسالت ہے جس کو مقام رسالت ملا وہ باقی مخلوق سے افضل ہے لیکن جو اس نے رسول بھیجے ہیں اس میں بھی رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ جو رسول ہیں ان میں سے بھی بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور کس کس وجہ سے ہے وہ تو ایک الہدہ بات ہے لیکن منہم من قلم اللہ ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا ہے اور اس میں میرے آقا کریم حضور علیہ السلام بھی شامل ہیں ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر آتا ہے بلکہ آپ کا تو لقب قلم اللہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں تو رب کائنات نے نبیوں کو جو درزے عطا فرمائے ایک بات یہ دیکھئے دیکھئے آپ دوست بیٹھے ہیں اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں پر بعض معاملات میں ذرا فوقیت رکھتے ہیں فضیلت رکھتے ہیں تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر خامقہ بحث کی جائے ہر انسان کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کسی دوسرے انسان سے بہتر ہو باقی معاملات میں ان سے کم تر ہو یہ فضیلت کی کم تر ہونے کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں اسباب ہو سکتی ہیں کوئی علم میں کسی سے زیادہ ہے تو سوشل سٹیٹس کے حوالے سے سماجی ردبے کے حوالے سے کم ہے کوئی اگر مال و دولت کے حوالے سے زیادہ ہے تو شکل و صورت کے حوالے سے کم ہے اگر کوئی شکل و صورت کے حوالے سے بہتر ہے تو زہد و تقوی کے حوالے سے کم تر ہو سکتا ہے حسن اخلاق کے حوالے سے کم تر ہو سکتا ہے فضیلت کے بے شمار پہلو ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کچھ معاملات میں دوسروں سے بہتر ہیں افضل ہیں تو یہ بات ماننے والی ہے ہر انسان کسی حوالے سے کسی دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب آپ میں سے فلا شخص جو ہے وہ ہر معاملے میں دوسروں سے بہتر ہے تو یہ چیز ایسی ہوگی جس کے لئے کوئی دلیل چاہیے ہوگی جس پر لوگ غور کریں گے کہ ہر معاملے میں بہتر ہے پھر ایک ایک چیز کو پھر گرنا بھی شروع کر دیں گے کیا اس میں بھی بہتر کیا اس میں بھی بہتر کیا اس میں بھی بہتر اب ہمارا جو خانقاہی نظام ہے وہاں تو ہمیں انکسار اور توازقی کا درس دیا گیا ہے کوئی شخص اپنے بارے میں کوئی اونچی بات نہ کرے کوئی شیخی نہ بگھارے اور کوئی اپنے شان اور عظمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے یہاں پہ ایک بات آئی ذہن میں چلیئے کہتا چلو اتفاق ایسا ہوا کہ چونکہ کچھ سیاست میں بھی دخل ہے تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں جناب الیکشن کے حوالے سے ووٹ کس کو ملنے چاہیے کیا ہو میں نے ان سے کہا کہ میرا تعلق تو ہے خانقاہی نظام سے خانقاہی نظام میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص انکسار برترہ ہوتا ہے میں تو کسی قابل نہیں ہوں میں تو بہت گناہگار ہوں بہت خطاکار ہوں میں تو کم ترین ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے سیاست میں اگر میں یہ کہوں میں کسی قابل نہیں تو آپ لوگ کہیں گے اچھا جی پھر آپ گھر تشریف رکھئے ہم کسی قابل آدمی کو ڈھوم لیتے ہیں تو ہر میدان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اپنا محول ہوتا ہے لیکن جو رب ہے ہمارا پروردگار ہے اگر وہ بتائے کہ میں نے کسی کو فضیلت لطا فرمائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انکار کا تو پہلو ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اس نے فضیلت دی اور وہ اعلان بھی فرما رہا ہے تو اگر اس کا انکار کیا جائے تو کفرانِ نعمت کے زمرے میں آئے گا اور ماذا اللہ رب کو جھٹلانے کے حوالے سے بات ہوگی اب مجھے یاد نہیں میں نے یہ بات جہاں آپ دوستوں کے سامنے بیان کی یا نہیں کی ظاہر ہے دن رات جب خطابات ہوں تقاریر ہوں تو پھر یاد نہیں رہتا کہاں کیا بات کی اور کبھی کوئی ان کی عقل ان کی فہم و فراست اور ان کی دانش کی حوالے سے تعریف کرتا تو آپ فرما دیتے ہیں کہ بھئے ہم تو بالکل بے وقف آدمی ہیں اگر کوئی ان کے علم و فضل کی حوالے سے بات کرتا تو فرماتے ہیں کہ ہم تو بالکل جاہل آدمی ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں تو اگر کوئی ان کے زہد و تقوی کی حوالے سے بات کرتا تو فرماتے ہیں کہ بھئے ہم تو بہت گناہر آدمی ہیں تو ایک دن میں نے سوال کر دیا میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم خاص ان کو اشارہ کرنا تو ظاہر ہے میرے لیے مشکل تھا تو میں نے ایک جنرل قسم کی بات کی کہ جی ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں تو وہ انکسار برت رہے ہوتے ہیں آجزی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کم ترین گردان رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک ایسا شخص ہو جس کی اقل و دانش کا دنیا میں چرچہ ہو اور دنیا ان کی فہم و فراست کی قائل ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو بالکل عقل کے حوالے سے پیدل ہیں یا کوئی ایسا شخص جس کے علم و فضل کا ڈنکہ پٹتا ہو اور وہ کہے کہ جناب ہم تو بالکل جاہر ہیں یا ایک ایسا شخص جس کے زہد و تقوی کے لوگ مطریف ہوں اور وہ کہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں تو اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں جن کو غلط کہنے کو جی نہیں کرتا اور ان کو صحیح ماننا یہ بھی عجیب لگتا ہے کہ کیسے مانے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ انکسار اور توازو جو ہے اس میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے یہ کس بیانی کی سے کہتے ہیں اور یہ توازو انکسار کس کو کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ شخص کوئی ایسا شخص جو کہ ان کے مرتبے مقام سے واقع نہ ہو وہ تو اگر ان کی بات کو سچ مانے گا تو پریشان اور اگر نہ مانے تو ان کو جھوٹا کہے تو مشکل کرے تو کیا کرے اب بجی قبلہ نے میرا سوال سنا اور پھر مجھے غور سے دیکھا پھر فرمایا کہ ہاں بیٹے اس سوال آپ ہی کر سکتے تھے مجھ سے پھر فرمایا کہ بیٹے بات چیہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ اس نے اپنے آپ کو کس کن ہستیوں کے مقابلے میں رکھ کے اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے یا اگر اس نے کہا ہے کہ ہم میں بہت کم عقل ہوں تو آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیش نظر وہ کون سی شخصیات تھیں جن کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو کم عقل کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہا ہے یا کم عقل کہہ رہا ہے یا بے علم کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے سامنے میار ایسا رکھا ہو جس کے مقابلے میں وہ دل کی گہرائی سے سمجھتا ہو کہ میں کم عقل ہوں یا گناہگار ہوں یا ان کے مقابلے میں میں بے علم ہوں تو یہ تو وہ جانتا ہے نا تو جو اس نے اپنے علم کے مطابق اگر صحیح کہا تو پھر آپ اس کو جھوٹا کیسے کہ سکتی تو یہ بزرگوں کا ایک انداز تھا مجھے سمجھا بھی دیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ مختلف درجے ہوتے ہیں اس کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے اور ہر بات جیسے میں راجبی تقریب میں کہنا تھا پہلے بھی ارس کیا کہ آپ کی زاویہ سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ سادی رحمت علی کے حوالے سے ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ آپ رات کو اٹھے ہیں تحجد کے لیے تو آپ نے اپنے برکردار کو بھی جگایا کہ چلو بھئی چلو تحجد کے لیے اٹھو اب وہ بچہ تھا ذرا تھوڑا سا اس نے سستی کی لیکن بہرحال والد اٹھا رہے تھے اور شیخ سادی جیسی ہستی اٹھا رہی تھی اٹھ کے چل پڑے اب جب وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں گھر سے اور مسجد کے طرف چلتے ہیں تو اب ہر طرف ہو کا عالم ہے سناٹا ہے سب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں تو اب ان کے فرزند جو ہیں کہتے ہیں کہ بابا جان یہ دیکھیں کیسے عجیب لوگ ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا یہ تحجد کے لیے اور یہ اس طرح مزی سے اپنے گھروں میں پڑے سو رہے ہیں تو جب یہ بات سنی کہ حضرت شیخ سادی نے فرمایا کہ یہ بات کہنے سے بہتر تھا کہ تم بھی پڑے سوتے رہتے اور نہ اٹھتے وہ بچہ حیران ہوا کہ میں تحجد کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تحجد پڑھنے کے مقابلے میں میں لیٹا رہتا اور سویا رہتا یہ کیا بات بنی تو اس بچے کی ذرا حیرت کو اور تحجب کو بھاپ کر انہوں نے اس کی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں نا وہ تحجد تو نہیں پڑھ رہے لیکن وہ کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہے تو تم تحجد پڑھنے جا رہے ہو اور ان کو کم تر گردان رہے ہو اور ان کی غیبت کر رہے ہو تو اس سے بہتر تھا کہ تم پڑھے رہتے یہ گناہ تو تمہارے کاتے میں نہ آتا اب ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہم نے غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو قرآن نے کہا نا کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے لیکن ہم نے اس کو کبھی اس طرح سمجھا نہیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے تو ہم اچھائی اور برائی کے پیمانے ہم نے گوئے اپنے لیے بدل لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خرابی اور نہیں ہو سکتی کوئی کہ آدمی اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل لیے جو اچھی چیز ہے اس کو اس طرح اچھا نہ سمجھے اور جو بری چیز ہے اس کو اس طرح برا نہ سمجھے تو یہ پیمانے جو ہیں یہ تو ہر جگہ پہ ہیں حج یہ ہے کہ رسولوں کے اندر بھی رب کائنات نے فرمایا کہ وہاں بھی ہم نے فضیلت کے مختلف میار مقرر کیے ہیں رسولوں کو بھی ایک دوسر کو پر فضیلت اتا فرمائی ہے ہاں کسی ایک ہستی کو اگر باقی سب پر فضیلت دی ہو تو اس کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ایسی کونسی خصوصیت ہے اب یہ تو وہ پیدا کرنے والا جانے لیکن اس نے ہمیں بتایا جیسے وہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ سُمَّ جَعَاكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ کہ اے میرے نبیوں اب یہ خطاب انبیاء سے ہو رہا ہے عوام سے نہیں ہو رہا بلکہ وہ جن کو رب کائنات نے مسند نبوت عطا فرمائی ہے اور منصب رسالت سوپا ہے ان سے فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں حکمت دے دوں ظاہر ہے کتاب اور حکمت یہ نبوت کی علامتیں ہیں نا تو فرمایا کہ میں جب تمہیں نبوت عطا فرما دوں کتاب اور حکمت سے نواز دوں سُمَّ جَعَاكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَاكُمْ اور پھر وہ رسولِ معظم آئے جو تمہاری تصدیق کرے تمہارے نبی ہونے کی تمہارا صاحبِ شریعت ہونے کی تمہاری کتابوں کی کہ ہاں یہ جو کتاب ہے یہ جو شریعت ہے یہ جو احکام ہے یہ ان کو رب کی طرف سے ملے ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑے وہ تمہاری تصدیق کرے تو پھر کیا کرو تو تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور ضرور تصدیق کرنا تو ظاہر ہے کہ جن ہستیوں پر ایمان لانے کے لیے انبیاء کو کہا جا رہا ہے ان کا مقام کیا ہوگا اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بلکہ رب کائنات نے پھر ان سے باقاعدہ یہ فرمایا کہ کہالا کیا تم نے میری بات مانی کیا اقرار کیا کہ ہاں تم ایمان لاؤ گے ان پر ان کی مدد کرو گے اور کیا تم اس پر بھاری ذمہ اٹھاتے ہو یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی اس حوالے سے اگر جو تمہاری ڈیوٹی سوپی گئی ہے اگر پوری نہ کر پاؤ تو اگر تمہیں کوئی سزا دی جائے تو کیا اس کو قبول کرو گے سب نے کہا تمام انبیاء نے کہ ہم نے اقرار کیا اب جب انبیاء ہے اور ظاہر ہے کہ نبوت سے بڑا تو منصب نہیں ہے نا تو انبیاء نے اقرار کیا یہاں پہ کوئی زدی کوئی ہڈ دھرم کوئی گناہگار کوئی خطاکار رب کا نافرمان کوئی باغی کوئی سرکش ان کا تو ذکر نہیں ہے سارا مجمعی انبیاء کا ہے نبیوں سے مساق لیا گیا نا اہد لیا گیا تو ان سے جب بات ہو رہی ہے تو بس بات جہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں فرمایا کہ اور میں بھی تمہارے ساتھ جواہوں میں شامل ہوں اب یہاں پر آپ دیکھئے کتنا بڑا معاملہ بھی ہو تو زیادہ زیادہ چار گواہوں کی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر اب ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ گواہوں کی تعداد جو ہے وہ سوہ لاکھ کے قریب ہے اور اللہ فرماتا ہے تم سوہ لاکھ اور وہ بھی انبیاء ہیں جن کے طرف سے غلط گواہی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا کہ نہیں صرف تمہارا گواہ ہو جانا کافی نہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں اور پھر اگر کوئی مکر گیا اس سے یہ گواہی دینے کے بعد پھر اگر اس سے پیشے ہٹا اور اس نے میرے محبوب علیہ السلام کی آمد پر ان پر ایمان لانے میں یا ان کی مدد کرنے میں کہیں کوئی کوتا ہی کی تو پھر سمجھ لو کہ پھر وہی فاسقوں میں سے ہوگا اب ذرا انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور انبیاء کے لیے اب یہ لفظ رب کائنات استعمال فرما سکتا ہے وہ خالق و مالک ہے لیکن ایک عام آدمی سنے تو اس کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جائے کی معاملہ کیا ہے کہ آقا انبیاء کے لیے تو ایسا لفظ امکانی طور پر بولنا یہ بھی ہمارے لیے ممکن نظر نہیں آتا لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح اجاگر فرمایا اور بتایا کہ وہ ہستی کون ہے جن کو باقی تمام ہستیوں پر انبیاء پر رسولوں پر اس نے فضیلت عطا فرمائی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا مولانا محمد و مبارک و صلی علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار مولا کریم دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرما دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما مولا ہمارے سابقہ گناہوں کو ماف کر دے اور آئندہ گناہوں سے بچا لے اور ہم سے کہیں کوئی لغزش ہو تو اپنے کرم سے درگزر فرما آمین 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 یا رب العالمین و صلی اللہ تعالی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین